اوم نمس شیوائے کے انٹی تھے حالانکہ اگنی وائیو کو مطر کہا جاتا ہے لیکن منگل جب راہو کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے کے انٹی ہونے کے قرآن دونوں اپنے اپنے پربھاؤں کو دیتے ہیں جس سے آگ اور وائیو جب دونوں لگ جاتا ہے تو دونوں کی بہت ہی زیادہ انکریمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگارک دوش میں چاہے وہ ریل میں آگ لگنے کی گھٹنائیں ہو یا ہوائی جہاز میں آگ لگنے کی گھٹنا ہو یا بہو منجلائی عمارتوں میں آگ لگنے کی گھٹنا ہو یہ سبھی گھٹنا ہے کہیں نہ کہیں ستے ہوئی اور ساتھ میں یہاں پر جو شنی وکری ہو رکھے ہیں منگل وکری ہو رکھے ہیں تو جو میں راشی فل اپنا بتانے جانا ہوں یہ راشی فل نہیں کہوں گا جو منگل کا جو یہ چینج ہو رہا ہے راشی پریورتن ہو رہا ہے اس کا نیش سے لے کے مین لگن والے جاتکوں پر کیسا پرواہ پڑے کا اس کو ہم سمجھتے ہیں اور بینہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے سمجھیں گے اس کو کیونکہ جو منگل ہوتا ہے وہ کرک میں جا کر نیچ کا ہو جاتا ہے اور یہ نیچ کا ہونے کے بعد ابھی انگارک دوست سے تو مکتی کر دے گا آگ لگنے کی گھٹنا ہے تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن ابھی بھی یہ گھٹن یہ منگل جب نیچ کے ہو جائیں گے تو ریل درگٹنا والی جو میری بھوشواری بچی ہوئی ہے سائد اس پیریٹ میں ہو جائے گا کیونکہ منگل نیچ کے ہو رہے اور منگل جو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وہ رکت کو بتاتا ہے اور کہیں نہ کہیں بھائی کا کارک ہوتا ہے ترتی بھاؤ کا کارک مانا جاتا ہے کنڈلی میں تو میں یہ سٹارٹ کروں سے پہلے میں نائے درشکوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو میرا یہ جو بھی راشی فل ہوتا ہے سابتائی کو ماسے کو یا راشی پریورتان ہو ہم لوگ خود ہی لگن ہوتے ہیں اگر ہم کسی ویکتی وشیس کے بارے میں کچھ پتہ کرنا ہو تو ہم لگن کنڈلی سے ہی اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو میرا جو کلکلیشن ہوتا ہے لگن کے بیس پر ہوتا ہے اور میں سٹرکلی فالو لگن اور پلیز نہ چکے کریں چندر راشی اور بائی نیم اور سورے راشی تو آپ کو جو یہ پریڈکشن دیکھنا ہے وہ بیسکلی آپ کو دیکھنا پڑے گا لگن کے بیس پر دیکھنا ہوگا لگن کے چینج ہونے پر کیا اس کا چینج ہی گا رہا ہے اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں سب سے پہلے نیش لگن پر اس کا کیسا پروہ پڑے گا تو دیکھئے میں اپنے پریڈکشن میں کیول منگل کو کانسیڈر نہیں کر رہا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ کیول ایک پلینٹ کے راشی پریورتن کرنے سے اور کیول اس جگہ پہ جانے سے اس کا پروہ ہو اگر کوئی جوتش بتاتے ہیں تو یہ میرے حساب سے انکمپلیٹ پریڈکشن ہوگا کیونکہ پوری باتیں آپ کو بتانا چاہیے کیونکہ آپ پانچ پلینٹ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں منگل شنی راہو کیتو اور برسپتی ان سارے پلینٹ کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد کیونکہ لمبے ٹائم تک ان کا راشیوں پر اثر ہوتا ہے اور منگل کیول 45 ڈیس تک لگ بگ لگ بگ ایک راشی میں رہتے ہیں تو اگر یہ راشی پریورتن کریں گے تو باقی پلینٹ کے کانسیڈر کو اب باقی پلینٹ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو لیٹ ایس سٹارٹ ویٹ میش لگن تو میش لگن میں جو منگل ہوگا اپنے لگن سے چطورت استان پہ چلا جائے گا جو چطورت استان ہوتا ہے وہ ماتا کا استان ہوتا ہے اور چطورت استان جو ہوتا ہے بھونی وہاں گاڑی مکان ان سبی کا جو کارک پلینٹ مانا جاتا ہے اور وہاں پر منگل اگر نیچ کے ہو جاتے ہیں تو منگل آپ کی کنڑنی میں ایک تو لگنش ہوتا ہے اور اشتم کا سوامی ہوتا ہے تو اگر یہ کیول آپ کے چطورت بھاو میں جا کر نیچ ہو جائے تو سب سے پہلے ماتا کو کشت دینا سو بھاوک بنے گا یہاں پر ماتا کے بلڈ سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم ہو سکتا ہے بلڈ میں انفیکشن ہو سکتا ہے آپ کے بلڈ میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور مانسک تناؤ یہاں پر ڈیولپ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ بار بار ایک ہی چیز کو میں ہر ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ بہت سامانے آدھار پر اس کا کلکولیشن ہوتا ہے اور اس کا پرابہ جو پور روپ سے ہوتا ہے وہ آپ کے جنم کلی میں منگل کی کیا پوزیشن ہے اور گوچر میں کیا ہے تو گوچر میں تو دیکھیں لگ بگ لگ بگ سبھی راشیوں پر یہ نیگیٹیو اثر دے گا تو سبھی راشیوں کا کیا نیگیٹیو ہو جائے گا اس دوریشن میں نہیں ہوگا سبھی راشیوں پر اس کا نیگیٹیو اثر نہیں پڑے گا لیکن کیونکہ آپ کا گوچر میں تو یہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے لیکن آپ کی لگن کلی میں اگر منگل بلوان ہو کر بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو کسی کی مزال نہیں ہے کہ یہاں پر نیگیٹیو فل دے پائے گا تو آپ ایک دم نشچنت رہیے جو یہ میں بتا رہا ہوں بہت سامانے آدھار پر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی لگن کلی میں بھی منگل نیگیٹیو ہے اور آپ کا یہ ٹرانزیشن میں بھی منگل نیگیٹیو ہے تو نشچنت رہیے سے نیگیٹیو فل دے گا لیکن اگر آپ کا منگل اچھے جگہ پر پلیچڈ ہے تو یہ پوسٹیف فل دے گا یہ ہر راشیوں پر اپلیکیبل ہوگا تو منگل آپ کا لگنیش ہو کر چطورت اسثان میں چلا جائے گا نیچ کا ہو کر بیٹھے گا تو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو کوئی بھی کام بنتے بنتے بگڑتے ہوئے دکھائی دیں گے میش لگن والے جاتکوں کو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوگا کہ بنے گا حالانکہ گروہ ابھی بھی آپ کے مکمتر اسثان پر یعنی گروہ جو ہے منگل کے گھر میں اچھٹم ہو پک کر بیٹھے ہیں شنی اور کیتو کی یوتی ابھی بھی آپ کے بھاگے اسثان پر بیٹھا رہو ترتی اسثان پر رہے گا لیکن منگل جیسے ہی چطورت اسثان پر آئے گا یہاں پر فیملی میں یعنی ماتا کو کشت دینے کا کام کرے گا اور ساتھ میں آپ کو ڈپریشن بھی یہاں پر کر سکتا ہے اور ساتھ میں پتا کا بھی جو اسثان ہے وہ شنی کے تو سے دوشیت ہو چکا ہے اس سمیے آپ کی لگن کلڈی کے اکورڈنگ تو یہ اوور آل ماتا پتا کے سواست کے لئے اچھا نہیں ہوگا آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا تو اس ڈوریشن میں جو ہے اگر آپ کی کلڈی میں منگل سٹرونگ ہے تو آپ کو منگل کی ضرور پوجا کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کی کلڈی میں منگل نیچ کا ہو رکھا ہے تو یہاں پر منگل کی بھی پوجا نہیں کرنا چاہیے یہ میں بعد میں بتاؤں گا ایسا کیوں ہوتا ہے فلالہ بھی اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اس سمیے کے لئے اگر آپ کی کلڈی میں منگل مارک ہے یا منگل ویسے اس کلڈی میں منگل کبھی مارک بنیں گے نہیں اگر آپ کی کلڈی میں منگل نیچ کے اور گوچر میں بھی نیچ کے ہیں تو یہ سو پتیشت آپ پر لاغو ہوگا ماتا پتا کے سواست میں پرابلم کریٹ کرے گا اور ساتھ میں آپ کی کوئی بھی کام بن نہیں پائیں گے اس سمیے بھومی واہن مکان میں ابھی انویسٹمنٹ سے آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ منگل نیچ کے ہو گئے ہیں اور ساتھ میں دیکھا جائے تو منگل کا کریئر پہ درشتی پڑ رہا ہے تو کریئر میں کئی نہ کئی بہت سے لڑائی ہونے کے چانسز بنیں گے اور منگل کی یہ جو ڈوریشن رہے گی وہ بہت اچھا چلا جائے ایسا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے کم سے کم نو آگست تک کا جو ٹائم ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اور جو میں نے کیلکولیشن کیا ہے کئی لوگوں کے لئے جس میں میں نے اٹھارہ سپٹمبر تک کا ٹائم بتایا ہے وہ اسی لئے بتایا تھا کیونکہ منگل انگارک دوش سے جب نکلیں گے تو نیچ کے ہو جائیں گے نیچ کے ہونے کے بعد یہ اپنے مطر راشی میں جائیں گے اور مطر راشی میں جانے کے بعد لگ بگ اٹھارہ سپٹمبر کے آس پاس یہ اچھا فل دینے کے لئے بادے ہو جائیں گے تو اٹھارہ سپٹمبر کے بعد انگارک دوش کا جو پرباب ہے وہ تو ابھی ختم ہو جائے گا لیکن منگل کیونکہ نیچ کے ہو گا ہے اس لئے اچھا فل دینے کے لئے بادے نہیں ہیں اس لئے یہاں پر آپ کو ایک تو سب سے پہلے اوم نمش شیوائے کا ایک سو آٹھ بار آپ کو جب کرنا چاہیے یہاں پر کیونکہ دیکھئے جب منگل اگر نیچتہ پر آ جائے تو آپ کو چندرمہ کیونکہ چندرمہ کی راشی میں منگل جو ہوتا ہے وہ نیچ کا ہو جاتا ہے تو منگل کے لئے آپ کو چندرمہ کو بلی کرنا پڑے گا اور چندرمہ جو ہوگا وہ آپ کا بہت ہی مطلب چندرمہ سے ریلیٹڈ یعنی اوم نمش شیوائے کے اگر منتروں کا اچھانن کرتے ہیں تو نشیط روپ سے آپ کو یہاں پر بینیفٹ ملے گا بات کرتے ہیں دوسرے راشی کی بات کرتے ہیں یعنی دوسرے لگن ورشب لگن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ورشب لگن میں جو منگل ہے آپ کے لگن سے جو ہے ترتی اسثان پہ چلا جائے گا اور ساتھ میں اس لگن کلی میں منگل عطی مارک کا کام کرتا ہے مارک کا مطلب جہاں بیٹھا ہے اور جہاں پر بھی اس کی درشتی پڑ رہی ہے اس دونوں ہی جگہ پر یہ نیگیٹیو ایفیکٹ پڑے گا تو منگل کی جو درشتی پڑ رہی ہے تو روگ اس دونوں ہی جگہ پڑ رہی ہے تو روگ کو نیگیٹیو کر دے گا یعنی اگر آپ کے شریر میں روگ ہے تو اس کو نیگیٹیو کرے گا لیکن کھرچوں کی عدیتہ اس سمیں زیادہ رہے گی منگل نیچ کا ہو گیا ہے تو اس لیے یہاں پر کھرچ زیادہ بنیں گے پتنی کے سواست میں یہاں پر پرابلم ہوگا یا جیون ساتھی کے سواست میں یہاں پر پرابلم ڈیولپ ہوگا اور شنی کے تو کیونکہ آپ کے لگن سے اشٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہو ایسا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے اور راہو کیونکہ اچھکا ہو کر آپ کے واریہ ستھان پر ہے تو منگل سے جب یہ الگ ہو رہے ہیں راہو تو کچھ دنوں کے بعد راہو جو رہے گا آپ کو قسمات دھن پرابتی کے بھی یوگ یہاں پر بناتا ہے اور ساتھ میں آپ کا جو راہو ہے وہ شنی کے تو سے کیونکہ درشت ہے تو اس لئے یہاں پر اپنی واری کو تھوڑا سا سمالنا پڑے گا کیونکہ ایسی دشاہ میں جب راہو کیونکہ ایک جھوٹا پلینٹ ہوتا ہے اور واریہ ستھان پر چلا جائے تو نشیت روح سے آپ کے موہ سے کچھ جھوٹ والی باتیں نکل سکتی ہیں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کسی سے تو اس لئے یہاں پر آپ کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے اور منگل کیونکہ یہاں پر نیچ کے ہو جا رہے ہیں تو یہاں پر میں بار بار بول رہا ہوں کہ آپ سبھی لوگ جو ہے سارے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں ان سبھی لوگوں کو اوم نمش شیوائے کی ایک سو آٹھ بار مالا جپنا چاہیے اور مالا جپنے کے لئے آپ کو میں بار بار بول چکا ہوں کہ جب بھی اوم نمش شیوائے کا مالا جپنا ہوتا ہے تو آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور آپ کے آنکھیں بند ہونے کے بعد یہاں پر شنکر جی یہاں پر پاروتی جی یہاں پر گڑیشی یہاں پر کارتگی جی اور یہاں پر نندی جی آنی چاہیے یعنی جو پورا کا پورا فیملی ہے شنکر جی کا اس کا ایمیج آپ کے مائن میں ہونا چاہیے مطلب آپ ایک فوٹو لے لیجئے گوگل سے ڈانڈوڈ کر لیجئے یہاں پر گھر میں فوٹو ہوگا اس فوٹو کو آپ رکھیے اور فوٹو رکھنے کے بعد پورا آکھ بند کیجئے اور آکھ بند کرنے کے بعد اس ایمیج کو اپنے مائنڈ میں اتاریے اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ اب مائنڈ میں یہ ایمیج بن چکا ہے تب اوم نمس شیوائے آپ کو جاپ یہاں پر کرنا چاہیے ایک سوارڈ بار اور ایسا کرتے ایسا لگ بک آپ نو اگستہ کیجئے پورا کا پورا کیونکہ منگل نیچ کے ہیں اور منگل کو نیچتہ اگر ہو گئی ہے تو بھولے شنکر کے علاوہ کوئی دوسرا بچا ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ منگل سینہ پتی ہے اگر نیچتہ پر آ جائے تو مار کارٹ کی گھٹنائیں بڑھیں گی ویسے بھی دھنگے فساد ہونے کی سارے کنڈیشن اسی دوریشن میں لگ رہا ہے ہوگا اور جو ریل درگٹنا کہ جو میں نے بات کہی تھی وہ بھی اسی دوریشن میں بن جائے گا کیونکہ منگل بلڈ کا بھی کارک ہوتا ہے اور اگر میں بات کرتا ہوں باقی چیزوں کو لے کر جیسے چھوٹے بھائی بینوں سے کشت مل سکتا ہے یہاں پر تو چھوٹے بھائی بینوں سے بھی آپ کو نزاد دے گا یہاں پر تو میرا یہی کلکولیشن یہاں پر بنتا ہے کہ جو کیونکہ منگل نیچ کے ہو گئے ہیں تو آپ کو اپنی صحت پر بھی تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا خرچ کی عدیتہ رہے گی اور اس سمجھ کہیں پر بھی گلتی سے بھی چھوٹے بھائی بینوں سے اگر مدوید ہو رہا ہے لڑائی ہو رہا ہے تو اس پیڑیٹ کو ٹالنے کی کوشش کیجئے گا نہیں تو یہاں پر چھوٹے بھائی سے زیادہ لڑائی ہونے کی بھی سمبھاؤنا بنے گی حالانکہ جو گروہ آپ کا ہے وہ ابھی منگل کی راشی میں اپستیت ہے اور آپ کے پتنی کے استان پر بیٹھا ہے لیکن ابھی نیچ کا ہو گیا ہے تو گروہ بھی یہاں پر پتنی کے لئے تو مطلب اچھا کام رکھیں گے یہاں پر اور پتنی کے لئے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑیاں ریزلٹ دیں گے آئیو کو بنانے کا بھی کام کریں گے لیکن منگل یہاں پر نیچ کے ہونے کے قرار بہت اچھا فل دے دیں منگل کے قرار ایسا نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن پورا میں ایک بات وہی دورانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لگن پر آپ کی لگن کھلی میں بھی منگل اگر نیچ کے ہیں یا نیگیٹیو ہیں اور یہاں پر بھی منگل نیچ کے ہیں اور نیگیٹیو ہے تو ہی آپ کو ایسا فل ملے گا نہیں تو اس کو بڑی بہت سامانے آدھار پر سمجھئے گا اب بات کرتے ہیں میتھون لگن والے جات کو کے لئے تو میتھون لگن میں اگر دیکھا جائے تو میتھون لگن میں لگن سے دویتیے استان پہ یعنی جہاں پہ پریوار کا استان ہوتا ہے جہاں پہ دھن سمپتی یا رواڑی کا استان کہا جاتا ہے وہاں پر منگل نیچ کے ہونے جا رہے ہیں اور جب یہ منگل نیچ کے ہو جائیں گے اور ان کو ایک تو اکادش کا استان ملا اور روک کا استان ملا ہے تو پریوار میں کوئی نہ کوئی ایک بہت طریقے سے بڑی بیماری سے گرسیت ہو سکتا ہے اور یہاں پر بیسکلی بلڈ انفیکشن ہونے کی سمباونہ زیادہ ہے کیونکہ دیکھئے ہوگا کیا کیونکہ ابھی بارش کا موسم بھی سٹارٹ ہونے والا ہے منسون اور لیڈی میں بتا چکا ہوں سامانے سطر پہ ہی رہے گا سامانے سے کچھ جگہ بہت کم بھی ہونے کی سمباونہ ہے منسون کی تو جب یہ ایری پلینٹ راہو کو پورا اپنا بل مل جائے گا یہاں پر اچھ کے ہو جائیں گے تو ایک تو نیگیٹی پلینٹ ہے تو اس دوریشن میں کہیں نہ کہیں یہ ایری ڈیسیز فیل آئیں گے تو یہاں پر ایری ڈیسیز کے چپیٹ میں آ سکتے ہیں اسپتال کے خرچ بڑھ سکتے ہیں اور ساتھ میں جو منگل ہے وہ پریوار میں کسی نہ کسی طریقے سے دھن ہانی کرائے گا تو آپ کے دھن ہانی ہو سکتا ہے اور ابھی بھی کیونکہ مدھن لگن والے ابھی بھی پریشان ہیں کیونکہ ان کو جاب نہیں مل رہا ہے اور دھنو لگن والے بھی زیادہ پریشان ہیں جاب کی جو چانسز بن رہی ہیں وہ پندرہ جون کے پندرہ اگست کے بعد کا جو ٹائم رہے گا وہ بہت زیادہ بینیفٹ رہے گا کچھ لوگوں کو میں ہو سکتا ہے پہلے بتایا ہوں جو لوگ میرے سے آ کر اپنی کنلی کا وشنشن کرواتے ہیں ان کو ساعت پہلے بتایا ہوگا کیونکہ ان کی کنلی میں وہ یوگ پہلے بن رہا تھا لیکن ابھی کیونکہ یہ جنرل ویو ہوتا ہے مدھن لگن والے جاتکوں کے لیے جو منگل کی جو پوزیشن ہے وہ دھن کو نشٹ کرنے والے پوزیشن پہ ہو گیا ہے اور دھن کی کمی میں بھی کئی نہ کئی لوگوں کی صحت پر آپ کو دھیان دینا چاہیے اور منگل کیونکہ بھائی کا بھی پرتینی دکھ کرتا ہے تو جنرلی بھائی کو ہی یہ پرباویت کرے گا چھوٹا بھائی ہو اس کو زیادہ پرباویت کرے گا کیونکہ چھوٹے بھائی کا یہ کارک پلینٹ ہوتا ہے وہ پر آکرم کا ستھان ہوتا ہے اور اس کا کارک ہونے کے قرن یہاں پر ایک نیگیٹیو ایفیکٹ دے گا اور اوور آل منگل کا ٹرانزیشن کسی بھی کنڈیشن میں مجھے اچھا نہیں دکھائی دی رہا ہے کام بنتے بنتے ایسا لگے گا کام بن رہا ہے لیکن وہ لازٹ مومنٹ پہ بگڑ سکتا ہے کیونکہ اس لگنکڑنی میں منگل جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا فل تو ویسے بھی نہیں دیتا ہے اگر نیشتہ پر آ جائے تو نیگیٹیو مارک پلینٹ اگر نیشتہ ہو جائے تو اووریسلی وہ بہت اچھا فل نہیں دینے والا ہے آپ کی وارڈی سے وارڈی پر سافدھانی رکھنا چاہیے کیونکہ وارڈی سے اگر کچھ نیگیٹیو باتیں نکل گئیں تو سامنے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کرک لگن میں دیکھیں کرک لگن میں آپ کے لگن پہ ہی منگل ویراجمان ہو جائیں گے اور کرک لگن میں جو منگل ہوتا ہے وہ نیچ کا مانا جاتا ہے اس سمیں منگل پر جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ ان کے جتنی بھی نیچ بھنگ راجیوں کی کنڈیشن اپلیکیبل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ ویسے سارے راشیوں پر دیکھنا پڑے گا جس راشی میں منگل نیچ کا ہے اس کا سوامی ساتھ میں بیٹھا ہو یا کوئی اچھ کا پلینٹ دیکھ رہا ہو کوئی بھی ایسی کنڈیشن بل نہیں رہی ہے تو یہاں پر منگل جو ہے وہ نشیت روپ سے بہت اچھا نہیں فل دیکھا آتی یہ کارک مال آ جاتا ہے کرک لگن والے جاتکوں کے لیے تو یہاں پر سب سے پہلے جاب میں پرابلم آئے گا ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں دنیا میں وشو میں بہت لوگ آفس میں کام کرتے ہیں تو کیا سبھی کی جاب ایک ساتھ چلی جائے گی ایسا اگر کہا جائے تو نشیت روپ سے سب پرتیشت یہ غلط ہوگا ایسا نہیں ہوگا کرم چھتر میں کٹنائیوں کا سامنا گوچر کے حساب سے کرک راشی والوں کو کرنا پڑے گا اس میں مجھے کہیں پہ بھی سندے نہیں دیکھ رہا ہے مانسک تناؤ بھی ہو سکتا ہے آپ کی سیلری رکھ سکتی ہے اگر آپ نے کئی نوٹس پیریڈ نوٹس پیریڈ اگر آپ نے سرو کیا ہے تو ابھی تھوڑا سا پرابلم یہاں پر کر سکتا ہے تو منگل کا جو راشی جو منگل کا پریورتن اور آپ کے لگن پہ جا کر بیٹھ رہا ہے اور نیچ کا ہو کر بیٹھ رہا ہے تو اس میں اس سمیں آپ کو اپنے گسے پہ کابو رکھنا چاہیے کسی پر پرکار کے گسے سے آپ کو بچنا چاہیے واد وی واد سے بچنا چاہیے اور اس ڈوریشن میں بچوں یعنی سندان کی سندان کو بھی بلڈ سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم ہو سکتا ہے بلڈ انفیکشن ہو سکتا ہے تو اپنی سندان پر بھی دھیان دیجئے اور میں بار بار یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیول ٹرانزیشن کے اکارڈنگ دیکھا جا رہا ہے آپ کی لگن کڑلی میں منگل اچھا ہے تو آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن گوچر میں نشیط روپ سے یہ نیگیٹیو کر رہا ہے یہاں پہ تو سندان کے لیے نیگیٹیو رہے گا اور ساتھ میں جاپ کے لیے نیگیٹیو رہے گا اوبرال راہو شنی کے تو آلڈی ٹویلت ہاؤس میں چلے گئے ہیں کھرچ کی عدکتہ تو ویسے ہی یہاں پر رہے گی اور یہاں پر جو سڈن یاترہ کے یوگ بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں اور بار بار میں میں بتا رہا ہوں ریل درگٹنا جو میں نے پرڈکشن کیا تھا بہوشواری کی تھی وہ کہیں نہ کہیں یہ نیچ کا منگل ہوگا رکت بہے گا دنگے فساد ہونے کی سمباونا بھی اسی ڈوریشن میں ہوگی اور یہ منگل کا جو نیچ کا ڈوریشن ہے یہ گوچر میں تو اچھا فل نہیں دینے جا رہا ہے پھر ہم سنگھ لگن والے جاتکوں کی بات کرتے ہیں تو سنگھ لگن میں اگر آپ دیکھئے گا تو لگن سے دو آدس اسثان پر منگل چلے جا رہے ہیں نیچ کے ہو رہے ہیں اور دیکھئے منگل سنگھ لگن میں بھی منگل اتی یوک کارک ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایک تو بھاگی اسثان کا ملا ہے پتہ کا اسثان ملا ہے اور ساتھ میں ماتا کے اسثان کو بھی یعنی ماتا پتہ دونوں کا اسثان ملا ہے بھاگی کا اسثان ملا ہے اور بھومی واہن مکان کا اسثان پر آپ چاہئے ہیں لیکن اگر یہ منگل اسی پرکار کے کھرچ ہو سکتے ہیں اگر آپ مکان ریپیئر کرنے کا سوچتے ہیں تو اس ڈیوریشن میں میرا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کی جنمکلنی میں بھی ایسا ہی ہے وہ نیگیٹیو ہے یا نیچ کا ہے تو گوچر میں نیچ کا ہے تو سو فیسیدی سمیں آپ کو بھومی واہن مکان کے انویسٹمنٹ پر بچنا چاہیے نیشت روپ سے آپ کو بچنا چاہیے اور یہ نو اگست تک کا جو ٹائموں کا جس میں آپ کو بچ کے رہنا چاہیے یہاں پر ماتا پتہ دونوں کو دیکھ کر ہسپٹل میں چلا گیا ہے تو ماتا پتہ دونوں ہسپٹلائزد ہو سکتے ہیں یعنی ان کی کہیں نہ کہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ماتا پتہ دونوں ایک ساتھ ہسپٹل کا یوگ بن رہا ہے لیکن میں اگین بار بار بول رہا ہوں کہ ہر لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا آپ کی لگن کلڈی اور یہ دونوں کا جو مشرت روپ سے جو ریزلٹ آئے گا وہ ڈپینڈ کرے گا کیا ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے لیکن یہاں پر ماتا پتہ دونوں کو ایک ساتھ ٹیویلنگ کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ ٹیویلنگ کریں گے کچھ ایکسیڈنٹ کے یوگ یہاں پر بن رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو کے اسپطال کے خرچ میں جائیں گے یا طبیعت خراب ہو سکتا ہے اگر ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو یہی وہ ٹائم ہوگا جس میں ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ڈیولپ ہوگا اور یہاں پر آپ کو میں بار بار بولنا ہوں ایمیج بنائیے مائنڈ میں اوم نمس شیوائے کا اور اس کو آگ بند کیجئے اور اوم نمس شیوائے کی ایک مالہ کا جاپ ضرور کیجئے جن کے لئے پوسٹیو ہے جن کے لئے نیگیٹیو ہو رہا ہے سبھی کے لئے میں بولنا ہوں کہ آپ سبھی لوگ یہاں پر اوم نمس شیوائے کی ایک مالہ کیجئے لیکن طریقہ سمجھ لیجئے آگ بند کر کے آپ کو سب سے پہلے جو یہ شنکر جی کا جو پورا پریوار ہے ان کا ایمیج یہاں پر بنائیے مائنڈ میں اور ایمیج بنانے کے لئے فوٹو کو رکھیے سامنے اور آنگ بند کر کے دیکھئے کہ وہ فوٹو آپ کے مائنڈ میں بن رہا ہے کی نہیں بن رہا ہے اگر وہ آپ کے مائنڈ میں فوٹو بن رہا ہے تو نشیط روپ سے آپ پھر اس کے بعد اوم نمس شیوائے کا آپ کو ایک سو وات بڑی چھوٹا سا منتر ہے لیکن چمتکارک منتر ہے اور اس کو ایمیج بنا کر پڑھنا چاہیے ایسا میرے گروہ نے سکشا دی ہے اور ایسا لوگ اگر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گا کتنا چمتکارک منتر رہے گا آپ کی ساری ویپتکیوں کو یہ ختم کر دے گا پورے سے پورے جتنے بھی منگل کو نیچ منگل کا جو دوش ہونے جا رہا ہے اس کو کیول یہ چھوٹا منتر اوم نمس شیوائے بہت ہی چھوٹا ورڈ ہے مالا کیجئے گا تو آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں سو فیسیدی آپ کے منگل کے نیگیٹی پروہ کو یہ ختم کر دے گا اور آپ چیک کیجئے گا جب یہ راشی پریورتن ہونے جا رہا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں کنیا لگن پر اس کا کیسا پروہ پڑے گا تو دیکھیں کنیا لگن پر اگر دیکھا جائے تو منگل جو ہے وہ اکادش بھاو میں چلے جائیں گے آیو کا سوامی ہے اور چھوٹے بھائی کا سوامی ہے چھوٹے بھائی میں حالانکہ گروہ کی اپستی جو ہے وہ چھوٹے بھائی بہنوں سے ویوات کی کنڈیشن تو بنا رہا ہے لیکن گروہ کی اپستیتی وہاں پر اس ویوات کو سمجھانے کا بھی سمالنے کا کام بھی کر رہا ہے ساتھ میں شنی کے تو ابھی بھی سکستان پر ویسفوٹک جوگ بنائے ہوئے ہیں تو یہاں پر اور راہو ابھی بھی آپ کا منگل کے ساتھ جب یہ نکلے گا تو جوب ریلیٹر جو پرابلم چلنا تھا وہ پرابلم تو ختم کر دے گا لیکن کہیں نہ کہیں منگل کیونکہ نیچ کے ہو گئے ہیں تو ابھی بھی نو اگست تک ٹائم بہت بڑھیا جائے ایسا مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ کیول ٹرانزیشن میں ایسا ہوگا یہ لگ بگ لگ بگ پچاس پرتیشت ہر کرنیا لگن والے جاتکوں پر یہ ایپلیکیبل ہوگا ہے اس میں کہیں پر بھی کوئی سندے مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے اس دوریشن میں اوم نمہ شیوائے کا جو میں بار بار بولنا اور ایمیج بنائیے مائنڈ میں اور اس کے بعد اس کا جاب کیجئے ایک مالا اور لگاتار لگ بگ نو اگست تک اس کو کرنا ہے جس سے کہ آپ کو بینیفٹ ملے کیونکہ منگل جو ہے اشٹم کے ساتھ ساتھ ترتیے بھاو کا مارک ہو کر یعنی مارک تو ایسے بھی اس لگن کنڈلی میں ہوتا ہے اور مارک کستان پر نیچ کا ہو جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دور گھٹنا ہے کرا سکتا آپ کی تو اس ہمیں ریل دور گھٹنا کی جو بہوشواری بھی جو میں بتایا تھا جو کہ ابھی انگارک یوگ میں نہیں ہوا کیول ریل میں آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی تھی لیکن ابھی جو یہ ٹائم آ رہا ہے اس ٹائم میں کہیں نہ کہیں راہو سے جب منگل الگ ہو جائیں گے تو منگل نیچ کے ہو جائیں گے اور منگل نیچ کے ہوتے ہی پانچ سے چھے دن میں لگ بگ اگن وہی بات کی آپ لگن میں بھی اگر پرابلم ہے مطلب آپ کی لگن کھلی میں بھی پرابلم ہے اور یہاں پہ بھی پرابلم ہے تو 100% ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا باقی آپ کو اپنے سواست پر وشیش روپ سے دھیان دینا چاہیے اور چھوٹے بھائی کے سواست میں پرابلم ہو سکتا چھوٹے بھائی کو چھوٹ چپیٹ لگ سکتا ہے اور آپ کی انکم میں پرابلم ہو سکتی ہے اور آپ کے سکستان یعنی ماتا کو بھی کچھ یہاں پرابلم دے گا تو یہ دھن کے پوزیشن پر اس کی کیسا براہ پڑے گا تو دیکھ یہ تولہ لگن میں منگل جو ہے آپ کے کرم چھتر میں جا کر بیٹھ جائے گا اور آپ کے پتنی کا اور دھن کا سوامی ہو جائے گا اور منگل کی چوتھی درشتی پڑے گی آپ کے لگن پہ پڑے گی اور ساتھ میں آٹھ بی درشتی جو ہے وہ سکھ سنطان کے اسطان پہ پڑے گی تو جب یہ نیچ کا رہے گا تو اس سمیں راہو کے تو اور گرو جو اپنا کام ہے وہ تو کریں گے لیکن جو منگل نیچ کا ہوگا یہاں ہو بہت سامان آدھار پر ان گھٹنا کو سمجھ نا چاہیے آپ کو منگل کیونکہ نیچ کہو کر آپ کے کرم چھتر میں جائے گا تو نوکری میں ویواد ہونے کی سمبھاونا یہاں پر بڑھے گا پتنی کا جو سواس رہے گا اس دوریشن میں کہیں بلڈ سے ریلیٹڈ انفیکشن دے گا اور یہ منگل کیونکہ دھنہ اسطان پہ گیا تو دھن کی بھی آنی کرے گا اور منگل نیچ کا ہو کہ اگر آپ کے لگن پہ درشتی ڈال دے تو یہاں پر مانسک روح سے تنہو بھی ڈیولپ کرے گا تو کہیں نہ کہیں یہ منگل کا تو کہیں نہ کہیں یہ منگل کا جو پریورتن ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہو ایسا مجھے دکھائی نہیں دی رہا ہے اور اگر یہاں پر بھی میں بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ واری کو اگر کرنے سے پہلے تھوڑا سا دھیان دیجئے گا واری اگر ہو گا آپ کو کٹنائی کا سامنا کرنے کو ملے گا تو یہ رہا تولہ لگن والے جات کو پر منگل کا پر 23 جون سے لے 9 اگست تک میں بشیئی دھیان دینا اور میں بول رہا ہو کہ اگر پرابلم ہے تو اس کا سولیشن بھی جوتیش شاستر میں دیا گیا ہے ایک میں جو گوچر میں نیشت روپ سے یہ پراباو کرے گا لگن کھل کے حساب سے اور دونوں کا جو ٹرانجیشن ہوگا وہ کہیں ریزلٹ آپ کو دے گا یہاں پہ تو جو منگل کا یہاں پہ راشی پریورتن ہو رہا ہے اس کے دوش پراباو کو بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے آگ بند کر کے ایک تو شنکر پاروتی گڑیش جی کارتی جی اور نندی جی کا پریوار ہے ان کو آگ بند کر کے اپنے image بنائیے یہاں پر اور image بنانے کے بعد آپ اس کو اوم نمش شیوائی کی ایک مالا ڈیلی جب کی جی اور ایسا کرنے سے منگل مہا دیو ہی ایک ایسے دیو ہیں جو منگل کو نیشتہ ہونے سے بچا دیں گے اور کیول اس اوم نمش شیوائی کا آپ کو ڈیلی ایک مالا جب کرنا چاہیے جس سے نیگیٹیو انرجی کو بھی پوسٹی میں کنورٹ کیا جا سکے نیکس میں بات کرتا ہوں ورشک لگن والے جات کو کے لیے تو دیکھیں ورشک لگن والے جات کو میں اگر دیکھا جائے تو لگن میں ابھی گرو بیٹھے ہوئے ہیں پنچم اس پتہ پر منگل نیچ کی ہو جائیں گے اور ساتھ میں روگ اس اس مالک ہے اور لگنیش بھی آپ کا منگل ہوتا تو کہیں نہ کہیں یہاں پتہ کو کشت ملنے والا ہے چھوٹی موٹی یاترہ آپ کی لگی رہ گی اور یاترہ میں تھکاوٹ آپ کو زیادہ محسوس ہوگا اور یہاں پر ابھی بھی کیونکہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس پر راہو اور کیتو کی یوتی بنی ہوئی اور ساتھ میں آپ کے دوتی اس بہت زیادہ پوزیٹیو ہو ایسا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے اور روگ بڑھ سکتا ہے بلڈ سے انفیکشن ابھی بڑھے گا اور بلڈ کیونکہ منگل نیچ کی ہو جا رہے ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ ٹرانزیشن میں ایسا کرے گا ہی کرے گا پچاس پرتیشت تو اپنا پرواؤ یہ دکھائے گا اور اس کا کیونکہ منگل نیچ کا ہو کے ٹرائیولنگ میں جا رہا ہے تو اگر ویدیش جانے کا یوگ آپ کا کنفرم ہو چکا ہے تو اپیے کر جائیے جو لوگ ابھی پلاننگ کر رہے ہیں یا لمبی یاترہ کا کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس ڈیوریشن کو تھوڑا سا نیگلیٹ کر دیں کیونکہ اس ڈیوریشن میں منگل نیچ کا ہوگا تو کہیں نہ کہیں بلڈ سے ریلیٹیڈ انفیکشن تو دے گا ہی اور ویدیش میں یا باہری اسطحان پہ جانے پہ زیادہ ہی نیگیٹیو کرے گا تو ورشتک لگن والے جات کو نشیط روح سے یہاں پہ سافدانی برتنا چاہیے ویسے دیکھیں کسی بھی لگن والوں کی بہت اچھا فل یہاں پر نہیں دے رہا ہے کیونکہ نیچ کا ہو رکھا ہے اور جو میں کلکولیٹ کر رہا ہوں اس میں باقی چار پلینٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ راہو کو بھی دیکھ رہا ہوں شنی کو بھی دیکھ رہا ہوں گرو کی درشتی جو پڑھ رہی اس کو بھی میں نگلیٹ نہیں کر سکتا ہوں تو یہ کہیں نہ کہیں گرو کی نظم درشتی منگل کے ساتھ گرو کا expect already پڑھ رہا ہے گرو کی درشتی منگل کے ساتھ پڑھ رہی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں گرو منگل کا جو سمبند بن رہا ہے وہ آپ کے لئے پوسٹی فل دے دے یہاں پر مجھے دکھائی دے رہا ہے لیکن منگل کیونکہ نیچ کے ہو گئے ہیں تو ویدیش کے اسطان پر بھی بچنا چاہیے خرچ کی ادھتہ ہو سکتی ہے پتہ کے سواس پر خرچ ہو سکتا ہے پتہ کو ہسپیٹر تک جانے کی نوبت بھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور ساتھ میں آپ خود بھی ہسپیٹلائز ہو سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پر کسی سے بھی وعد بھی بات کرنے سے بچنا چاہیے تو یہ وشک لگن والوں کے لئے بھی نیگیٹیو اور اگ بند کیجئے اور میں بار 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 ریپیٹ کر رہا ہوں تو کہ آپ لوگ ویڈیو سکپ کر کے سیلے لگن پہ آجاتے ہیں تو کم سے کم ہر لگن پہ میرے کو یہ بتانا پڑ رہا کہ آگ بند کیجئے یہاں پہ شنکر پارواتی جی شنکر بھگوان جی پارواتی جی گڑی شی کارتی جی اور یہاں پہ نندی بھگوان جی ان پورے کا آپ کمبینیشن بنائیے اور اس کے بعد جب آپ کو دکھائی دینے لگے آنکھوں میں بند کرنے کے بعد اگر اندر سے آپ کو دکھائی دیتا ہے اگر یہاں پہ لالات پہ تو اس کنڈیشن میں اوم نام شی کا پارٹ کیجئے ساری پرابلم یہاں پہ ختم ہو جائے گی حالان گوچر میں یہ پراباویت ہوگا لیکن لگن کھلی میں بھی اگر اسی طریقے سے پریج جائے تو وہ پرابلم کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اب میں دھنو لگن کی بات کر رہا تو دھنو لگن میں دیکھئے آپ کے لگن ایک تو سنتان اسثان کا سوامی ہے اور ساتھ میں آپ کے جو ویدیش اسثان اس کا سوامی ہے اور ساتھ دیکھا جائے پنچم اسثان کا بھی سوامی ہے اور نیچ کا ہو کے اس چلا جائے سنتان کے لئے بہت نیگیٹی ہوگا سنتان کی لئے بہت زیادہ پرابلم یہاں پہ ڈیولپ ہو سکتا ہے اور جو پریگنٹ ہو میں نے ان کے لئے بہت ویشیس روپ سے دھیان دینے کا سمائے ہے اور یہاں پر اوم نیچ بنا کر بولا ہے اور نیشت روپ سے یہاں پر آپ کو اوم نم شوائے کی ایک مالا آپ کو کرنا چاہیے شنکر جی ایسے دیوتا ہے جو اس منگل کے نیچ کو بچائیں گے باقی دوسرے کسی بھی بھگوان میں یہاں پر دم نہیں ہے جو منگل کو روک لے کیونکہ منگل ایک جوب سے پریشان ہے کیونکہ جوب مل نہیں رہی ہے کیونکہ دھنو لگن والے بہت زیادہ پر تاریت ہو رہے ہے کسی بھی چیز کو لے کر چاہے وہ جوب کا ستھان ہو چاہے ان کے پیسے کی فائنانس کی پرابلم ہو یہ کی عدیق بڑھ رہی ہے یہ ساری چیز کہیں 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 ابھی بھی دھنو لگن والے جات کو کہیں ابھی سمیں نو اگست کے بعد ہو سکتا یہ ٹائم اچھا آجائے نو اگست تک آپ کو سامدھانی بھرکنی چاہیے منگل اسٹم میں چلے جا رہے تو کہیں کہیں یہ سنتان کے لئے نگیٹیو ہوگا اور کہیں نگیٹیو ہو جارہی تو نگیٹیو ہونے کے کرن بھی آپ کو یہاں پر اپنی واری پر دیان دینا چاہیے سات میں چھوٹے بھائی کو بھی دیکھ رہا ہے اور خود اسٹم میں چلا گیا تو اسٹم میں جانے کے کرن یہاں پر فل نہیں دے گا گرو کی یوتی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں سب ہی کا ریزلٹن جو مل کر آ رہا ہے وہ ابھی بھی ٹائم نگیٹیو رہے گا اوم نمض شیوائی کی ایک مالا جرور کیجئے آفٹر میکنگ ایمیج آن مکر لگن کی بات کیا جائے مکر لگن میں دیکھ مگل آپ کے پتنی کے ستھان پہ جا کے بیٹھا ہے آپ کے سک اسثثان کو لے سک اسثثان اور انکم دونوں کا مالک ہو کر یہ سب اسثثان پہ چلا گیا ہے اور اس لگن کھل میں جو منگل ہوتا ہے ایک نیوٹرل پلانیٹ بانا جاتا ہے کیونکہ ایک نہ کہیں سک اسثثان یعنی ماتا کو یہاں پر پر پرابلم دینے جا رہا ہے اور ماتا کو پرابلم دے رہا ہے ساتھ میں آپ خود آپ کو تکلیف دے گا بلڈ سے انفیکشن یہاں پر کرا سکتا ہے چوٹ چپیٹ کی لگنے کی گھٹنائے بھی ہو سکتی ہے منگل کا جو یہ نیچ راشی میں جانا ہے وہ کسی بھی درشتی سے اچھا نہیں ہے منگل یہاں پر نیچ کے ہوں گے اور پتنی یعنی جیون ساتھی کے لئے کہا جائے تو زیادہ بیٹر ہے پتنی پتنی یعنی جیون ساتھی کے لئے بھی نیگٹیو ٹائم رہے گا آپ کے بیچ میں لڑائی ہو سکتی مکر لگن والے جات کے لئے پتی پتنی کے بیچ میں سنبند خراب ہو سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں منگل کی درشتی واری پر جا رہی ہے اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی منگل خراب پوزیشن پر لگن کلی مل ہو تو یہاں پر ایک لمبا ویواد کرا دے گا پتی پتنی کے بیچ میں اور ماتا کے سواست میں یہاں پر پرویم تو اپنے ماتا کے سواست پر تھوڑا سا دھیان دیجئے اور ایمیج بنا کے مائن میں ایمیج بنائیے بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں مائن میں ایمیج بنائیے شنکر پاروتی جی گڑیس جی اور یہاں پر نندی جی یہ پانچ لوگ یہاں پر ایمیج بنائیے اور جب آکھ بند کیجئے تو آپ پانچ ایمیج یہاں پر دکھائی دینا چاہیے اور اس کے لئے بڑی سمپا سا طریقہ ایک فوٹو لے لیجئے اور فوٹو جہاں پر پورے پریوار کا فوٹو اس کو لے کر آکھ میں ایمیج بنائیے اور ایک سو آٹھ بار اوم نمہ شیوائے کی ایک مالہ کا جب کیجئے ایک دم چامات کارک پر دیکھنا پڑے گا کیونکہ برسپتی اس کنڈی میں مارک بن جاتے ہیں اچھا نہیں مانا جاتا ہے تو اس لئے آپ کو برسپتی کے جگہ پر اوم نمہ شیوائے کا جو میں نے بولا اسی پارٹ کو آپ کرنا چاہیے اب اگلے لگن کی بات کرتے ہیں یعنی کمب لگن کی بات کرتے ہیں کرتا ہے تو بلڈ میں انفیکشن کیونکہ روگ میں چلا گیا ہے تو بھائی کو لے کے روگ میں بھائی کے سواسط میں پرابلم ہو سکتا بھائی کے بلڈ سے ریلیٹر پرابلم یہ دے سکتا ہے ساتھ میں گرو کی جو درشتی پڑ رہی ہے نوام درشتی منگل پہ یہ بھی کہیں نہ کہیں روگ کو بڑھائے گئی کیونکہ شب پلینڈ دیکھ رہا ہے منگل کو تو روگ بڑھے گا روگ بڑھنے کے کارن جو ہوگا کہیں نہ کہیں بھائی کو لیور سر ریلیٹر پرابلم دے سکتا ہے بھائی کو اس ٹمکھ میں پرابلم دے سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ پر وشیس روپ سے بھائی پر دیان دینا ہوگا اور آپ کے جوب چھتر کو لے روگ میں چلا گیا تو کہیں نہ کہیں کرم چھتر میں واد بھی بات کی کنڈیشن بنتی رہیں گی تو آپ کو بھی یہاں پر اوم نمض شیوائے کا 108 بار کم مانگل نیچ کے رہیں گے اور جو میں نے ریل درگٹنا والی بات بتائی تھی سائد اس میں جا کر یہ گھٹنائیں ہوں گی کیونکہ جب مانگل سینہ پتی ہے اور بلڈ کو اٹیک کرے گا اور ساتھ میں مانگل شنی بھی وکری ہو رکھے ہیں تو ان کا جو کومبینیشن منتا ہے وہ نیگیٹی بھی جا رہا ہے تو ریل درگٹنا نشی ترپ سے اسی ڈوریشن میں بنے گی اور آپ کو یہاں پر اپنے کرم چھتر پہ بہت ہی دھیان دینا پڑے گا اور آپ کے پتا کو بھی یہاں پر روک دے گا لیکن اگر اپنے اوم نمض شیوائے پورا کیا جیسا میں نے بتایا ہے تو چمت کارک منتر ہے اور اس کو امیج بنا کر آستہ کسی بھی جوتیشیوں نے نہیں بتایا تھا کہ امیج بنا کر اس کی پوجہ کیجئے جنہوں نے مجھے سکھشا دیئے انہوں نے بتایا تھا اور میں نے اس کو لگاتا اور اپنے لائف میں اپیو کیا ہے اور نشی تروپ سے چمت کارک منتر ہے سب لوگوں کو جاپ ہے منگل نیچ کا ہونے پر ضرور کرنا چاہیے اور امیج بنا کر کیجئے امیج بار بار میں بتا رہا ہوں شنکر جی پاروطی جی گڑیش جی کارتکی جی اور یہاں کو آگ بند کر اس کے امیج کو اپنے مائنڈ میں اتارنے کی کوشش کیجئے جب لگے کی آپ کا امیج مائنڈ میں اتر گیا تب جا کر ایک مالا اوم نمش شیوائے کا جاپ کیجئے دیکھیں ساری گھٹنا ہے جتنی بھی نیگیٹی چاہے وہ آپ کے بھائی سے ریلیٹیڈ ہو یا پتہ سے ریلیٹیڈ ہو یا آپ کے جاب شیطر میں ریلیٹیڈ ہو وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ نیچ کا اور وہ تو اپنا پروبھاوت دے گا لیکن وہ پروبلم ختم کر دے گا اب ہم انتیم راشی کی بات کرتی اور انتیم راشی جو مین لگن کی بات کرتا ہوں مین لگن مالو کا ویسے بھی کمپلین رہتا ہے تو تھوڑا جلدی جلدی آپ بتا دیتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا سا ویڈیو کا دوریشن بڑا ضرور ہے لیکن آپ کا جو منگل ہے ایک دھان ستھان کا سوامی ہے اور ستھان پہ بیٹھ گیا ہے پت سنطان کے ستھان پہ بیٹھ گیا تو یہاں پر منگل کی اپستتی ہے سنطان سے کشت آپ کو ملنے والا ہے اور پیسے میں بھی پرابلم یہ دیکھا کیونکہ نیشتہ پر آ گیا ہے اور جب دھن کا سوامی ہو کر نیشتہ پر آ جائے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کے سنطان سے سنطان میں یا پریوار میں لے پیسے کو لے کر یہاں پر بڑھے گا آپ کے پیتہ کو یہاں پر 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 دے سکتا ہے تو آپ کو یہاں پر تھوڑا اوپائے جو میں نے بتایا ہے اس کو ضرور کیجئے image بنائیے اور میں شنکر جی پروتی جی گڑیش جی کارتکی جی اور ننڈی جی کا یہ پانچولوں کا image بنا لیجئے اور اس کے بعد اوم نمشی بائی کی ایک مالا کیجئے جسے کی پریوار میں جو آنے والے وہ ختم ہو جائیں گے پتہ کو کشت ہونے والا وہ ختم ہوگا اور یہاں کرم روپ سے یہ نیگیٹیو کرے گا تو جو میں نے یہ پورا پریڈکشن کیا ہے اس میں کیا کیا وشیس روپ سے دھیان دیا ہوں ایک تو منگل کا تو میں دھیان دیا ہی ہے ساتھ میں گرو کی منگل پر درشتی پڑ رہی اس کو بھی میں نے دیکھا ہے اور شنی کیتو کا جو وشفوٹک یوگ ہے وہ بنا رہے گا اور راہو کا بھی جو یوگ ہے یہ میں نے سب ہی کنگل میں اسی طریقے سے ادھیان کر کے پایا ہے تو تیس بائیس جون سے لے نو اگست تک کا ٹائم پورے سنسار میں اچھا بیتے ایسی میں کامنا کرتا ہوں لیکن میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ کہ نہ کہ اسی دوریشن میں آتنکوادی گھٹنائیں بڑھیں گی اور کہ نہ کہ اسی دوریشن میں ریل گھٹنائیں بڑھیں گی تو یہ ٹائم نشت روح سے بہت اچھا نہیں جانے والا ہے لیکن کیول میں یہ بول دوں کہ نہیں اچھے جانے والا ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو منتر بھی بتایا ہے جو کی چمت کارک ہے اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کی کیسے میں اس منتر کا مائنڈ میں امیج بنا کر یوز کیا جائے جسے کی پوسٹی ریزلٹ دے تو آپ سبھی لوگ اس منگل نیچ کے منگل سے بچ کے رہیے اور جو میں نے بتایا اس کو ضرور کیجئے جو بھی لوگ میرے جتنے بھی ویورز ہیں سبسکرائبر ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے ویڈیو کا ڈوریشن لمبا ہو گیا ہے لیکن میں چیزیں نہیں کٹ سکتا ہوں میں اس کو 5 منٹ کا ویڈیو نہیں بنا سکتا ہوں تو اس کے ویشلیشن کرنے جا رہا ہوں تو وہ کیسے کروں گا میں لائیو آؤں گا اور لائیو آتے ہی جو میری ویب سائٹ www.kunli expert dot com جو کی ڈسپلی میں دیا ہوا ہے وہاں پر آپ کو پہلے ریجسٹر کرنا پڑے گا جس کی بھی مجھے مل گئی کیونکہ ایک ان کی کنڈی دیکھا جائے تو آپ کی کنڈی کا نام لے کر میں بتاؤں گا youtube پہ کی آپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور آپ کو اس سے پہلے جو ہے اپنے questions کو ریڈی کر کے رکھنا ہے کیونکہ میں آپ سے chatting پہ بات کروں گا آپ کو میرے کو وات سپ کرنے کی رکوائرمنٹ نہیں ہے میں chatting پہ بات کروں گا اور chatting پہ بات کرتے کرتے live session دوں گا اور چاروں دن کم سے کم دو گھنٹے لائیو رہوں گا اور یہاں پر کیول آرثی روپ سے جو پریشان لوں